اسلام علیکم دوستو پھر آزاک نوروڈ کے ساتھ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے جو لیپ ٹپ یوزرز ہیں تو میں مارکیٹ سے یہ جو کیبورڈ پروٹیکٹر ہے کہ یہ لے رہا ہوں یہ دسٹ پروو ہے اور وارٹر پروگر اس کو کیبورڈ پر اپلائی کیسے کرتے ہیں اور بعد میں جب یہ گندہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ری یوز کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک نرم لائم سے کپڑا لے لینا ہے اور اپنے کیبورڈ کو ساف کرنا اچھی طرح سے جو دسٹ کر رہا ہوگی نا وہ ساف ہو جائے گی تو میں تھوڑا سا گیلا کر لیے تو رمال کو پھر ساف کرتا ہوں اچھا میں نے رمال گیلا کر کے نا خوش کر لیے ٹھیک ہے اب اسے ساف کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے جو دسٹ ہے وہ رموو ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اس کو لگانے کا جو طریقے کا رہا ہے وہ بہت زیادہ سیمپل ہے ٹھیک ہے آپ نے دونوں سائٹ سے ویسے تو دو تین طریقے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہیزی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے دونوں سائٹ سے اتواب لینا ہے اسے اور اپنی کارمر سری پکر کرنے سے اس پر اپلائی کر دینا ہے تاکہ اس میں جو ببلز ہیں وہ نہ بنیں یہ تھوڑا سا جانسوٹ سائٹ سے بینٹ تھا وہاں سے تھوڑا سا نشان ہے باقی بلکل ایکوریٹ ہو گئے اس میں ایک بھی ببل نہیں ہے اگر آپ کو اس میں پھر بھی ببلز حضر آئے ہیں تو آپ ایسے ہاتھ سے ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا اس میں بہت زیادہ ایزی ہے ملکہ آپ کی بڑڈ جب یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آرام سے جو کیز گیا رہا ہے وہ پریس ہو جاتی ہیں اور یہ واٹر پروف بھی ہے اور ڈسٹ پروف بھی ہے ٹھیک ہے اچھا بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی تو اس کی جو پرائس ہے وہ 100 روپے ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی کم اس کی پرائس ہے اور بعد میں آپ اسے یوز بھی کر سکتے ہیں سیمپل اسے واج کر کے اچھی طرح سے خوش کر کے ٹھیک ہے آپ اسے دوبارہ سے یوز بھی کر سکتے ہیں ادھا کہ آپ کی کی بڑڈ کی جو لائف ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اچھا یہ جو پروٹیکٹر ہوتا ہے نا یہ سکرین کے حساب سے ہوتا ٹھیک ہے آپ جب بھی مارکٹ میں جائیں پروٹیکٹر لینے تو آپ کو لائپٹوپ کی سکرین کا پتا ہونا چاہیے یہ آپ لائپٹوپ لے جائیں ٹھیک ہے یہ ہی بہتر ہے کیونکہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا آتا ہے سکرین کے سائز کا پھر یہ بڑا چھوٹا آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سکرین کے سائز کا یہاں تو پتا ہونا چاہیے یہاں آپ جب پروٹیکٹر لگوانے جائیں لینے جائیں لائپٹوپ ساتھ لے کر جائیں اچھا جی میرے چینل پر اس طرح ہی کی ویڈیوز آتی رہی تھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کرو اور رکمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی ملتے ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ